بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیکھئے پاکستان کے موجودہ صورتحال آپ سب کے سامنے ہیں تو روز کوئی نہ کوئی توفان اٹھ رہا ہے مایوسی پریشانی ڈپریشن خوف فیوچر کی پریشانیاں یہ تمام چیزیں ہیں اور دور دو تک صدرنے کا کوئی حال نہیں ہیں لیکن جو توفان پچیس کروڑ لوگوں کی زندگی میں آنے والا ہے سائنٹس چیک چیک کر کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کا کچھ کر لیں کچھ کر لیں کچھ کر لیں ورنہ ہمیں خچا یہ ہے کہ دنیا میں جو تباہی کہیں نہیں آئی وہ باکستان میں آ جائے گی کیوں ایسا کیا ہے باکستان میں دیکھیں سمجھئے یہ حالیہ دبائی میں آپ کو پتا ہے کہ پچتر سالہ تاریخ کا سب سے بھیانک توفان آیا تھا ان کا اور یہ ایسا توفان تھا کہ وہاں پر لوگوں نے جو تباہی دیکھی انہوں نے کابوس پر پا لیا یعنی صرف ایک دن بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد سڑکیں پوری طرح تلا بن جاتی ہیں بگاٹی فراری آپ نام لے رولز رویز سے لے کر دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں انشورٹ بھی ہیں اور تمام چیزیں لیکن اس کے باوجودوں بہگیں اب وہاں پر چونکہ سیوریج سسٹم نہیں ہے سہراہ ہے انہوں نے اس پر کہنا کہ کابوس پا لے کیونکہ انہوں نے اب وہاں پر ارموڈ ڈالر مختص کیے اب وہ سیوریج ڈال رہے ہیں وہ اپنا نظام بہتر مزید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر کابو پا لیں گے اور دنیا ان کو بھور گی وہ اپنا نظام چلا رہے ہیں اور اس صورتحال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ مزید یہ فیوچر میں ہنے ہیں تو اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہیں اسی لیے اس ملک میں دنیا کے سب سے بڑے انویسٹر جاتے ہیں یہی حال آپ یورپ میں بیک رہے ہیں اور باقی جگہ پر جیسے ہی کوئی معاملہ ہوتا ہے چیزیں ہوتی ہیں لوگ کرتے ہیں پاکستان میں کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں اس وقت چند دن پہلے باون ڈگری ٹیمپریچر گیا ہے اور سائنٹیسٹ نے وان کیا ہے کہ یہ ایک انیوزیل سا پرسرار طور پر یہ پاکستان میں جو ٹیمپریچر ہے وہ اتنا رائز کر گیا ہے کہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ گلیشرز پگل رہے ہیں اور اگر یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو ایک تو یاد رکھے گا کہ پانی کی پاکستان میں شارٹیج ہو جائے گی کروڑوں لوگوں کی زندگی اس پر داؤ پر لگ جائے گی لانگ رن میں اب انہوں نے کہا کہ پچیس کروڑ کی عبادی ہے سات ہزار دو سو تریپن گلیشرز ہیں لوگوں کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ جو گلیشرز ہوتے ہیں یہی اصل میں آپ کے جو وارٹر آپ کو ملتا ہے ویسے تو الگ بات ہے یہ پاکستان میں سارا مافیای وارٹرز اور یہ تمام چیزیں کنٹرول کرتا ہے لیکن گلگت بلتستان میں خیبر پختون کھا میں یہ جو گلیشرز ہے اور یہ اصل میں پاکستان کے ستر فیصد جو ہمیں فریش وارٹر ملتا ہے پانی ملتا ہے یہ اصل میں گلیشرز کیونکہ پگلتے ہیں اور پھر دریاؤں میں پانی آتا ہے پھر یہی پانی جو ہوتا ہے یہ ہمیں ملتا ہے اور اسی طرح آپ کی جو ہمارا ایگری گلچہ رہا ہے ہمارا کھانا پینا ہے تمام سبزیوں سے لے کر جو کچھ بھی ہے ہمیں یہ ملتا ہے یہ ساری صورتحال ہوتی ہے اور اسی طرح ہماری جو الیکٹریسٹی ہوتی ہے وہ اب ہوا کیا ہے ہوا کچھ یہ ہے کہ جو ہیٹوے اچانک آگئی ہے پاکستان میں پہلے بھی آتی ہے اس دفعہ بہت زیادہ ہے اور اب بھی شروعات ہے باون ڈگری تک ٹیمپریچر چلا گیا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو ہیٹوے بھائی ہے یہ نوربل ٹیمپریچر نہیں ہے یہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر جو برف ہے گلیشیر سے وہ پکل رہے ہیں اور گلیشیر سے اصل میں ہمارا وارٹر بینک ہماری لائف لائن ہے پورا ملک سے ہونے جا رہا ہے متاثر اب ہو یہ رہا ہے کہ جب یہ گلیشیر پکل رہے ہیں یہ دریاں ہیں ہمارے دیکھیں نہ تو ہمارے پاس کوئی پروپر بریجز ہے نہ ہمارے پاس کوئی سلسلہ ہے نہ ہم نے کوئی ڈیمز بنائے نہ کچھ ہے جو ہمارے پاس وہ دریاں ہیں وہ فل نہیں ہوئے اب وہ اور فلو کرنے والے ہیں جب ایسے صورت احال ہوتی ہے تو فوری طور پر تقریباً آپ سوچیں کہ پانچ ڈگری سلسل ہمارا اس وقت ایک مہینے میں بڑا ہے اور اگر اسی طرح رہا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ پانے کی شارٹک باگی زانی کو کیسے ہوگی اب وہ سائنٹیس کیا چیخ کر آپ کو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس سے سب سے پہلے ہوگا یہ کہ فلرڈ آئیں گے اور اس دفعہ جو فلرڈ آئیں گے وہ دہاتوں میں نہیں آئیں گے وہ وہاں سے موو کرتے ہوئے شہروں میں پہنچیں گے چاہے وہ کراچی کی سطح پر جائیں لاہور میں ہو خیبر بکتون سے پشاور میں ہو پھر آگے کوئٹ یعنی کوئٹہ سے لیکن صورتحال یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہیٹ ویف کے بعد اب ہوتا کیا ہے کہ زمینیں جو ہیں وہ بنجر ہونے والی ہیں دیکھیں دبائی میں یا دنیا میں کہیں پہ کوئی توفان آتا ہے وہ اس سے پہلے اور اس کے بعد سارا کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں توفان آئے گا جو بھیک مانگنے کے لئے فلرڈ آیا تھا پاکستان میں کیا حال ہوا یہ فلانے نے اتنے اربوں ڈالر اتنے اربوں ڈالر مل گئے آپ کو کہا ہے وہ پیسہ کچھ بھی نہیں آیا لوگوں نے اپنے آپ کے تحت ان کی زمینیں تباہی فلانا اس لئے تو اب آپ دیکھ لیں نا ہم کرز مانگ رہے ہیں چیزیں مانگ رہے ہیں اب جو اصل میں اس کے بعد صورتحال ہے جب یہ فلرڈ آنے والا ہے اس کے بعد جو زمین ہوتی ہے ایک دفعہ ہیٹ ویف ہوتی ہے وہ پھر پانی جذب کرنے کی اس میں صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد صورتحال زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور دنیا کے لئے نہیں ہے یہ انڈیا کے لئے اتنی خطرناک نہیں ہے یہ یورپ کے لئے نہیں ہے یہ پاکستان کے لئے زیادہ ہے کیونکہ ہمارے آپ کے گلیشئر زیادہ ہے اور یہ آپ یہ سمجھ لیں یہ ہماری قسمت ہے یا نہیں درخت کاٹے ہم نے سارے سارا کچھ تباہ کر دیا اب ٹیمبریجر ہم سے کنٹرول نہیں ہو پا رہا اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جنہوں نے درخت کاٹے سارا کچھ کیا انہوں نے بنایا اربور پہ وہ چلے گے دوسرے ملکوں میں کوئی امریکہ شفٹ ہے کوئی چلا گیا ہے یورپ چلا گیا ہے کوئی برطانی ہے آپ دنیا میں دیکھ لیں وہ سارے وہاں بر جا کر شفٹ ہو گئے اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ شارٹیج کیسے ہوتی ہے پانی کی عام روٹین کے اندر آپ کہتے ہیں جی دریاؤں میں پانی نہیں ہے کچھ نہیں ہے پینے کا مسئلہ ہے پاکستان میں تو مافیا نے ویسے ہر چلا شارٹیج کی ہوتی ہے پانی گندہ کر دیتے ہیں یہاں سنیریو بڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں سنیریو کچھ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ ایگری کلچر کا سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو جائے گا کہ وہ فلڈ اب بڑھتا جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب نارمل طریقے سے فلڈ پوری طرح لوگوں تک پہنچے گا دہاتوں سے لوگ نکلیں گے نکل مکانی کریں گے دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس کے بعد انہونی بیماری آتی ہیں ایسی انہونی بیماری آتی ہیں جو ہم نے آج سے پہلے نہیں دیکھی ہوتی اور ریشیا میں یہ تحقیق کی گئے اور پاکستان کو وارننگ جاری کی گئی ہے کہ کئی ہزار سال پہلے جو بیماریاں چھپ گئی تھی ختم ہو گئی تھی عجیب و غریب وہ بیماری آبائیں گی اور دنیا پاکستان کو دیکھے گی کہ یہاں پر ایک عجیب و غریب بیماری آ رہی کیونکہ گلیشیس پگلنے کے بعد یہ تمام چیزیں آتی ہیں یہ خالی عام روٹین کے نہیں ہے کہ خاری شاہ جائے آپ کو نزلہ زکام یا فلانا ایسا کچھ نہیں ہے اس سے کئی گناہ زیادہ تباہ کنصورتحال ہوتی ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھئے گا کرائم اس سے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتے یہ ایک بڑی پوری جو ریبورٹ ہے اس کو آپ ذرا سمجھیں ہوتا کیا ہے کہ جب فلڈ آتا ہے فلڈ آنے کے بعد جو گاؤں دہا تو یہ تمام جگہ ہوتی ہیں وہاں پر پوری طرح یعنی فلڈ جب آتا ہے تو ان کے پاس کام کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا حمالیہ گندم کا جو حال کر رہے ہیں کہ کزانوں کو ان کا پیسہ نہیں دیرے لٹ سے ایک بندہ جو ہے اس کا چار ہزار بیاں خرچ آیا بھئے یہ تین ہزار آیا تو آپ اس سے بھی کم اس کو دے رہے ہو گھلی طرح گندم نہیں لگائے گا لیکن جب یہ فلڈ آتا ہے تو وہ سب کچھ بیہ جاتا ہے وہ پھر موف کام کرتے ہیں وہ شہروں میں موف کرتے ہیں تب شہروں میں کرتے ہیں تو وہاں پر جاب جتنی زیادہ ہوتی نہیں ہے تو وہاں پر بڑھتے ہیں کرائم ریٹ بہت زیادہ وہ مزدوری کی آرڈ میں آتے ہیں جو وہاں پر کرائم بڑھتا ہے وہ خالی ایسا کرائم نہیں ہے کہ آپ سے موبائل چھین لیا فلانا عزتیں لوٹ لی وہ اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ لوگوں کے بعد بھوک نہیں ہوتی اور بھوک میں وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں وہ پھر نوچنے تک کی حد پر آ جاتے ہیں یہ صورتحال تب پیدا ہوتی ہے گلیشیر جب پگلتے ہیں اور اس کے بعد جب طفان آتا تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہم نے اب اب آپ یہ کہیں کچھ اب آپ اس کو روک سکتے ہیں یہ وہ طفان ہے جس کو اب آپ روک نہیں سکتے یہ پورا ورڈ بھی مل جائے تو ہم لوگ اس کو روک نہیں سکتے جب یہ درخت کاٹے جا رہے تھے جب یہ ساری صورتحال تھی تو پور ایک پلان کے تحت یہ کام ہو رہا تھا اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ وہ بلین ٹری سونامی جو ہم نے وہ لگائے درخت اور یہ وہ بعد اس کی حفاظت نہیں کی گئی نک کروائی گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں صورتحال کیا ہے آپ کا محول آپ نے پاکستان کی صورتحال دیکھی خاص صور پر آپ نے فیصل آباد کراچی اور لاہور کی صورتحال دیکھی لاہور میں حالت یہ ہو چکی ہے یعنی آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہماری اس وقت حالت کیا ہو چکی ہے کہ لاہور فیصل آباد اور کراچی سپیشل اگر لاہور کی بات کر رہے سکسٹی ایٹھ یئرز لوگوں کی جو ایوریج ایج تھی وہ اس جو علودگی ہے فضاء کے اندر سموک اور یہ تمام چیز اور اتنی فضاء گندی ہو چکی ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ اس کی وجہ سے جو ایج ہے وہ ڈراؤپ ہو کے ستاون اٹھاون سال آ جاتی اور اس میں بھی آپ ستائیس اٹھائیس سال کی ایج سے بیمار ہونا شروع ہوتے ہیں ستاون اٹھاون سال تک آپ بیمار رہتے ہیں ایوریج ایج آٹھ سال کم ہو گئی ہے جو لوگ سپیشلی لاہور میں رہتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں اس کے ساتھ مزید صورتحال کیا ہے اب کہانی یہاں پر یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایک تو آپ کی دوائیاں دو نمبر کھانے دو نمبر ہیلتھ کا لائف لوگ اتنا موٹاپے کا شکار باکستان میں ہو رہے ہیں وہ ایکسرسائز کی طرف بھاگ رہے کوئی ادھر بھاگ رہے کوئی فلانا بھاگ رہے ان کو یہ نہیں پتا کہ آپ صرف اپنا مو بند کر لیں کم کھانا کھائیں کوئی چیز نہیں ہے راکٹ سائنس نہیں ہے فلانی ڈائیٹ کرنی ہے آپ کھانا صرف کم کھانا شروع کر دیں روزے رکھنے شروع کر دیں زیادہ یا اٹلیس کم از کم انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ جو تقریباً ایک کونسپٹ ہے بڑا اچھا کونسپٹ ہے یورپ سمید ساری دنیا اس کو فالو کرتی ہے کہ آپ رات چھ ساڑے چھ بجے کے بعد کھانا نہ کھائیں وہ اگلے دن کھائیں یہ پوری دنیا کے مرور ہے کیا پرانے وقتوں میں ہمارے بڑے یہ کام نہیں کرتے تھے ہم لوگ ارلی جلدی نہیں سے ہو جاتے تھے پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے ہمارے یہاں بڑا ہے رات کے دو دو تین تیر بہے تک اوور ہیٹنگ ہے کھانے چل رہے ہیں پھر اس کے بعد جو صورتحال ہوتی ہے چائے چل رہی ہے آدھے پاکستان کو یعنی آپ دیکھ لیں دنیا میں سب سے زیادہ شگر کے مریض ہمارے یہاں بڑے ہیں وہ کیا زیادہ کھانا ہے آپ دنیا میں کوئی بھی موٹا شخص دیکھ لیں یا کوئی بھی جس کا وزن زیادہ وہ آپ سمپل سا سمجھ جائیں گے کہ یار یہ بندہ کھانا زیادہ کھاتے ایک طرف یہ بیماری آ رہی ایک طرف لاہور میں یہ سلسلہ ہے اب یہ جو گلیچرز کا اس کے بعد یہ معاملہ ہے اس کے بعد آپ کے پاس مینج کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے فضاب کی خراب ہے اور سائنٹس آپ کو چیک کر وان اس لئے کریں وہ کہتے ہیں پچیس گروڑ کا ملک ہے اور کوئی اس پر دھیان نہیں دے رہا یہ خاموشی کے ساتھ آپ بھول جائیں کہ بھارت نے حملہ کرنا ہے آپ بھول جائیں اسرائل کے معاملات کو فلانا یہ جو توفان ہے اس کو آپ نے کیسے مینج کرنا ہے دیکھیں ہم دنیا کو یہ کہتے ہیں کہ جو وہ گرمی بڑی ہے دنیا نے کیا گاڑیاں چلی ہیں فلانا یہ چلا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے اس کے بعد یہ گلیچرز پگل رہے ہیں آپ دنیا کے اوپر جتنی مرضی کہانی کرواتے رہے آپ صرف اتنا بتائیں کہ کیا ہم نے یہ جو سوسائٹیز بنا لی ہیں درختوں کو کارڈ کارڈ کر آپ نے کبھی گور کیا ہے پاکستان میں جو سوسائٹیز ہیں جہاں پر لوگ رہتے ہیں ان کے گھروں میں ڈمپ بہت زیادہ ہوتی ہے یعنی وہاں پر دیواریں پراپر نہیں بنتی کیونکہ آپ نے جو زمین ہے وہ اگری کلچر والی ہے اس پر آپ سوسائٹیز بنائیں گے تو یہی حال ہوگا اب جنہوں نے سوسائٹیز بنائیں انہوں نے درہنہ نہیں ہے یہاں پر دنیا میں ہوتا یہ ہے کہ شہر آباد کیے جاتے ہیں نئے سے نئے شہر آباد محمد بن سلمان نے کیا نئے شہر نہیں آباد کر رہے نیو اور یہ تمہ تو ورلڈ جو ہوتا وہ نئے شہر آباد کرتے ہیں ہم نئے شہر آباد نہیں کرتے انہی کے اوپر لالا کر بوجھ ڈالتے ہیں اب اس سارے سنیریوں میں سائنٹس نے بتایا ہے کہ دیئے توفان آرہا ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے اور اتنا خطرناک ہے کہ پاکستان کے پاس اس کو بچانے کے لئے کوئی پلانی نہیں آج اگر آپ کوشش کریں تو پتہ نہیں جا کر ہمارے ساتھ جو تباہی ہو یعنی ہم اس کو بچا ہی نہیں سکتے یہ کوشش آپ نے کرنی چیز پچیس تیس سال پہلے اس سے پہلے بھی بتائیں جس امت کو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ درخت لگائیں صدقہ جاریہ ہے آپ بتائیں اس قوم نے سارے کام کیے سارے کام کیے سوائے اس نے اپنے نبی کے کامات پر عمل کرنے کے باقی سارے کام وہ کرتی ہے تو آپ دیکھ لیں پھر آپ کا حال کیا ہے اب درخت نہ لگانے کی وجہ سے آپ پوری طور پر آپ کی فضاء کلین ہی نہیں ہے اور آپ سوچیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کینسر تیزی سے پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے اور اتنی بری طرح کینسر پھیل رہا ہے کہ ہم اس کو مینج نہیں کر سکتے پاکستان میں سب سے کم جس چیز پر توجہ دی جاتی ہے سب سے کم وہ ان کی ہیلتھ ہوتی ہے اب آپ یہ سوچیں کہ یہ جو آگے چیز آ رہے ہیں آپ نے گوھر نہیں کیا پاکستان کے ساتھ خارش دیکھیں کتنی لوگوں کو ہو رہی ہے نہیں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جہاں پر کسی بات کوئی نہ کوئی بیمار نہ رہ رہا ہوئی ہمارا جو معاملہ ہوگا ہم چلے جائیں گے اور اس سارے سنیریوں میں آپ دیکھیں اس قوم کے ساتھ ہوا گیا یعنی لوگ چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں ہم نے کام یہ کیا ہے کہ اس سے پہلے کہ دنیا میں ہیڈ لائنس بنے ہم نے کچھ کام اس کا حل ایک نکال لیا ہے ایکانومی بہتر نہیں کی ہم نے ہم نے ایک بڑا مزیدار حل نکالا ہے ہم نے کہا جی پاسپورٹ لوگوں کے نہیں ملیں گے لیمینیشن ہی نہیں ہے ہمارے پاس تو اس صورتحال میں کسی کا جس کا ایک مہینے کا تھا اس کو چھ مہینے آگے ٹال دیا پاسپورٹ ہی نہیں ہے تو لوگوں نے کرنا کیا ہے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھئے گا کہ دنیا کے اندر اس وقت آپ کو کوئی رکھنے کو تیار بھی نہیں ہے اتنی کسی کے پاس نہیں ہے آپ جا کر دیکھیں بچارے باکستانی یا تو ڈنکیاں رکھا کر جاتے ہیں یا بچارے آج بھی جا رہے ہیں بچارے مر بھی جاتے ہیں اگویا بگا کشتی بھی ڈوبی تھی وہ بچارے جا رہے ہیں یا کوئی میڈلیز جا رہے ہیں کوئی یورپ جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں جس کا ہاتھ پڑتا وہ آ رہا ہے کیونکہ جو ملکی حالت ہے یہ رہنے کے قابل نہیں رہا ہے یہ آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا یہ باقی آپ چیزیں چھوڑ دیں بجلی گیس اور فلانا فلانا یہ مہنگائی چالی ہے یہ جو طفان آ رہا ہے اس پر کوئی نہیں چیخ رہا سوائے سائنٹس کے وہ آپ کو وہ لکھ رہے ہیں آرٹیکلز لکھ رہے ہیں اپنی ریسرچ لکھ کر وہ ساری دنیا میں پبلش کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے اندر کسی کو بتانے کی شاید وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے لیکن جو طفان ہے اس پر اگر کسی نے غور نہیں کیا تو وہ پھر ایسا بہا کر لے جا گیا یہی وہ صورتحال تھی کہ ایک وقت تاکہ کرپشن باکستان میں تنگ نہیں کر رہی تھی آئی ای ای ایف کتاب پلان یعنی ہم نے لیا بتاؤں اتنا ہمیں تنگ نہیں کر رہا تھا اب تو حالت یہ ہے کہ ہماری چند سانسے رہ گئی ہیں اس کو آپ نے روکنا ہے وینٹی لیٹڈ پر ہے آپ ہٹائیں گے تو اس کے بعد سانسے بھی ختم ہو جائیں گی یہ صورتحال ہونے والی اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں